انتیم ایشگرند قرآن میں ادھیائے نمبر چار کے واقعے نمبر اٹھاون میں اللہ نے آدیش دیا امانتوں کو ان کے حقداروں ان کے مالکوں تک پہنچا دیا کرو اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو جج بنو تو نیائے پور وقت فیصلہ کرو اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا نردیش دیتا ہے نسندے اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے یعنی تمہارے پاس جس کی جو بھی چیزیں امانتیں رکھی جایا کریں اسے وقت پر ان کے مالکوں کو جیسے کا تیسا لوٹا دیا کرو اور جب بھی تم سے لوگوں کے بیچ جج بننے کے لیے کہا جائے تو نیائے کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اللہ تو تمہیں ہمیشہ سب سے اتم سب سے بہتر آدیش نردیش دیتا ہے دیکھو ان آدیشوں کا انلنگن کرنے سے ہمیشہ ڈرنا کیونکہ ایشور تمہاری ساری باتیں سنتا ہے چاہے تم چکے سے کہو چاہے زور سے اکیلے میں کہو یا محفل میں اور وہ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے اندھیرے اجالے ایک آنت بھیڑ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں دھنیواد